ہیلو نمسکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھرکن ہیلو حل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات آج ملاقات میں ہم سے بات کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ میں ہے دونوں یہاں پر خاص طور پر سٹوڈیوم آئے ہیں اور پیتھوڑا گڑ کے رہنے والے ہیں پیتھوڑا گڑ سے ابھی جو ہمارے مہمان ہیں ان دونوں لوگوں نے کاٹمانڈو تک کی آترا کی ہے پیتھوڑا گڑ سے کاٹمانڈو اور کاٹمانڈو سے واپس پیتھوڑا گڑ جا رہے ہیں اور حل دوانی میں آج ہم سے ملاقات ہو رہی ہے پرینسپل ایک انٹر کالیج میں ہیں لکشمن سنگھ خاتی ہمارے بیچ میں ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں دوسرے ہمارے جو پترکار ہیں اور پرنٹر ہیں پیتھوڑا گڑ سے ہی آئے ہیں کمل پاٹھک کمل پاٹھک آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں میرے سامنے ایک اور تیسری ہماری ساتھی وہ بیٹھی ہوئی ہیں سنیتا سنیتا ہماری ہیلو ہلدوانی کی ٹیم کا حصہ ہے آپ جو لوگ لگاتار ہیلو ہلدوانی کو سنتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ سنیتا کے کئی پروگرامز آپ لگاتار سنتے رہتے ہیں نائنٹی ون پوائنٹ ٹو ایف ایم پر تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر پیتھوڑا گڑ ٹو کاٹھمانڈو جو آپ دونوں لوگ ہو کے آیا ہیں سنیتا اور میں آپ دونوں سے بات کریں گے کمل میں پہلے آپ کے پاس آتا ہوں یہ خیال کیسے آیا کہ کٹھمانڈو چلا جائے پیتھوڑا گڑ سے کیا اس کی کچھ کہانی ہے ذرا بتایا جائے یاترہ کا کیڑا کیسے کلولایا اور اس نے کٹ لیا اور آپ کٹھمانڈو ہو کے لوٹ کے آگے اس کے پیچھے کہانی تو بہت لمبی چھوڑے کچھ نہیں ہے لیکن یہ تھا کہ ہمیں لگا کہ ہمیں گھومنا چاہیے چھٹیاں ہو رہی ہیں تو گروہ جی سے ہم نے کہا کہ بہت اچھا تو خیال آ گیا تو گروہ جی اور شش دونوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو گروہ جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سٹوڈنٹ بھی ہیں ان کے اور آپ دونوں نے جھوڑا بنا لیا اور آپ کٹھمانڈو چلے گے کیا یہی قصہ ہے بلکل بلکل تو میں لوٹ کے اب لکشمال سنگھ خاتی آپ ہیں آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں کہ جیسے کمل بتا رہے ہیں اور خیال بھی جو ہے خاتی سرکر ہی تھا بہت اچھا ہے تو ایک خیال آیا یادرہ کا کہ کٹھمانڈو چلا جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں یادرہیں کیسے آتی یادرہوں کا کیا امپورٹنس آپ سمجھتے ہیں ہمارے جیون میں اور دوسرا پھر اس یادرہ سے جو آپ ابھی کر کے آئے ہیں کٹھمانڈو کی یادرہ پھر تھوڑا گھر سے اس سے تھوڑا جوڑتے ہوئے بتائیے دیکھیں یادرہ تو یہ آدمی کے لائف میں جو ایکسپرینسز ہیں کیونکہ باز کل نیٹ بھی ہے اور الیکٹونک دیوائیسز ہمارے پر اتنی زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم دنیا دیکھ سکتے ہیں لیکن فیجیکلی کسی چیز کو جب آپ تھچ کرتے ہیں تو ہاں کے کلچر کو وہاں کے ایکولوجی وہاں کا جو ایکنومک سوشی ایکنومک جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے آپ جب روبرو ہوتے ہیں تو دین یو کمپیر یارسلپ ویڈ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے آپ کنکلوجین میں پہنچتے ہیں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں گھومنے کا جہاں تک سوال ہے کافی مجھے گھومنے کا سکر ہے پہلے سیسن سے بینگنگ کیونکہ اللیڈی آئی ہیڈ میں ایک نسیسی اوپسٹر تو سال میں تو دو تین ہمارے ہمارے آل انڈیا ٹور ویڈ دیکھ سوال ہے تو اب چونکہ now i have got promoted as principal and i have to left the nسیسی ایجول تو ایسا گھومنے کا تو کوئی مکا اسے ملتا نہیں تھا دیپارٹمنٹ سے میں نے کہا اب خود کی جرنی شروع کیا جائے خود ہی شروع کیا جائے چونکہ کارٹ وانڈو ہمارے میورنگ کنٹریز ہیں وہاں کا لوگ کافی یہاں آتے ہیں اور یہاں پر جو بھی ہو لوگ کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ دیکھا کہ کیا ہے اور پڑوسی بھی ہے پڑوسی بھی ہے تو اتراکھنڈ کی سیماہ میں تھوڑا کلچر کس طرح ہے کس طرح کی وہاں مطلب سوسیو اکنومی کیا سٹیٹس ہے تو تھوڑا اس لیے گئے یہی ہمارے میورنگ ایک بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی کی ویسے تو آج جو میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھوڑ دنیا بھر کی تصویریں ویڈیو آڈیو جو بھی آپ کو چاہیے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے لیکن کسی جگہ پر ہونا کسی سمائے میں کسی ستھان پر ہونا اس کو محسوس کرنا اور اس کلچرل کانٹیکس میں جینا یہ ایک بہت ہی امپورٹن بات آپ کہہ رہے ہیں جیسے اگر ہم اتراخن میں ہیں پیتھارا گل میں آگر آپ ہیں پیتھارا گل میں آپ چاہیں تو منسیاری میں جو پنچچچولی کی پیکس ہیں اس سے آگے جو دیکھتی ہیں وہ چاہیں تو آپ پیتھارا گل میں فوٹوگریپس میں دیکھ لیجئے ویڈیو میں دیکھ لیجئے اور دوسرا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ ٹچ کر کے وہ جو سمیل ہے اس کی ایکچولی ہے کیا نا جی کہ جو چی جب میڈیا کے تھوڈ دیکھتے ہیں اس ان آرڈینس ہم کسی جس کو دیکھتے ہیں تو you are ٹوٹلی پیسیب دیر you can play no role at all لیکن آپ کسی جگہ جاتے ہیں جب اس کانٹیکسٹ میں آپ خود جیتے ہیں تو you can play a role there you have to play their role you have to deal with the vicinity with the atmosphere without having dealt with the atmosphere so you can't process it تو that gives you the experience بہت ہم کٹ وندو گئے ہم نے ہوتل بک کیا ہم ہوتل میں کھانے کے لیے گئے ہم نے گاڑی بک کی تو ہمیں experience ہوا کس طرح کا لوگوں کا منتر سٹیٹس ہے کسی ڈیلنگ ہے ان کی کیا ان کی میڈیلیٹی ہے اور کس طرح کی وہاں پر لوگوں کا سوچنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کا خانپان ہے نہیں مطلب ایک پرکار کی ڈیلنگ کیا ہے میں کیونکہ میڈیا کا سٹوڈنٹ بھی ہوں تو آپ کی جو بات ہے وہ سنکے میں ترنت اس کو ریلیٹ میں نے کیا اور اتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے جو بات آپ نے کہی کی میڈیا کیس طرح سے ہمیں ایک پیسیب ریسیور بنا دیتا ہے ہمارا کوئی اس میں انٹریکشن سیدھے نہیں ہو پاتا لیکن جب آپ پر پر پیزنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے بتایا ہوتل بک کرنا آنا جانا کھلی نگاہوں سے دیکھ سنیتا کیا بولتی ہے اس بات پر کچھ کہنا چاہیں گی جو بات بھر کے آرہی ہے لکشمن سنگھ کھاتی جو ہمیں بتا رہے ہیں بہت خوبصورت بات انہ نے کہی ایک چیزوں کو دیکھ دیکھ ایک ایمیج ہے کہ نیپال بہت گریب دیس ہے بہت بھولے لوگ ہیں تو کیا سچائی کتنی ہے تو اس نجریے سے جانا ایک ٹوریسٹ کے نجریے سے جا کر ان چیزوں کو محسوس کرنے کے نجریے سے جانا ایک بہت اچھی بات ہے بلکل بہت سواگت ہے جاترہ کا تو کس طرح کا آپ نے کیا محسوس کیا وہاں کیا کیا کوپریشن کا تو جہاں تک سوال ہے کیونکہ پورا یہ گلوبلیزیشن ہو چکا ہے دنیا کا تو ہر آدمی آپ پرویشنل ہو گیا میکزیم پرویشنل ہو گیا جیسے ایک ورڈ آیا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت بھولے ہوتے سیدھے ہوتے انوسیٹ ہوتے تو یہ بہت تک آج کی پریپیکش میں دیکھا جائے تو اتہ فیزیبل بات نہیں ہے کیونکہ گلوبلیزیشن ہو گیا کہیں کہ آدمی اگر آپ یہ کہ بہت ہوتے ہوتا ہے بہت ہی اس طرح کا ریوڈ ہوتا ہے یا بولگر ہوتا ہے تو آج کی تاریخ میں ایسا رہ کہ وہ اپنا بزنس چلا سکتا تو بات بہت پورا نہیں ہو گئی اب سوال جہا کہ وہاں کے ڈیویلیمنٹ کا وہاں کا جو سوشیل سٹیٹس کا ہے تو ہمی آئی تنگ سٹیل اٹھ ریوکائرز بگ ڈیویلیمٹ تو اترہ ڈیویلیپڈ نہیں ہے ایک ایک سوال اوہر رہا ہے میرے اچھتا نہیں رہا ایک یہ بات ہم سب لوگ اس کو مانتے دوسرا یہ ہے کہ اس پروسسس نے ہماری پوری سوسائیٹی میں لوگوں کو کنزومر میں تبدیل کر دیا ہے اور ٹوریزم کا بھی جو باڈل ہمارے سامنے آیا ہے ایک تو ٹوریزم یہ ہو سکتا ہے جو آپ نے بتایا اس کو ٹچ کرنا جگہ کو سمیل کرنا اس کی ایکالوجی کو سمجھنا اس کی کلچر کو سمجھنا اس جگہ پر ہو اس ہونے کے آنند کو لینا ایک آپ نے سمجھا ہے دوسرا یہ ہے ٹوریزم کا جو مارکٹ بنا رہا ہے کہ کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں وہ آپ کے لئے سرپ سپیکٹیکل ہے جس کو آپ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے سرپ ایک برینڈ ہے جیسے نینی تالک برینڈ ہے جس کو ٹچ کر لینا چاہتے ہیں ہمالے آپ کی برینڈ ہے جس کو ٹچ کر لینا چاہتے ہیں کنزیوم کر لینا چاہتے ہیں تو ہی ہے کیونکہ اب دیکھیں جو مٹریلیزم ہے لوگ کا جو ہیڈونک ایلیمنٹ گین کرنے کا یا مٹریلیسٹک اتنا زیادہ آدمی ہو گیا ہے کی وہ ایک ہوڑ پہ آگے بڑھنے کے لیے بیسیس کا فینینینسیل اچیبمنٹ آج ایک بہت بڑا موٹو انسان کا بن گیا بھوگے مرنے کی بات آج سیدھی سیدھے ایموشنل پوائنٹ پہ کمل پاٹک کے ساتھ جاتا ہوں اور کمل میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ یہ یاترہ کر کے ابھی تازہ آپ لوٹے ہے کمل پاٹک اور لکشمد سنگھ خاتی آپ دونوں لوگ آئے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ یاترہ پیتھاگڑ سے شروع ہوئی اور آگے کیسے چلتی رہی اور کون کون سے ایسے جگہیں تھی جو آپ نے پار کی اور کیا خیال آتے رہے راستے میں اور نیپال میں کہاں کھانا کھایا پوری کہانی بتائیے پھر ہم آپ کے پاس لوٹ کے آتے ہیں ہم جب پیتھاگڑ پوکھرا بھی گھوما پوکھرا سنا تو تھا اور لیکن اس کے بارے میں کوئی اس طریقے کا کوئی امیجنیشن نہیں تھا یہ تھا کہ تال ہے اس میں پکچر آتی ہے ہم ہم آلے کی فیوہ لیک ہے بہت بڑی لیک اب تو آپ دیکھ کے آج آج ہے کم سے کم پاچھے گنا بڑی تال بڑی 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 سیدھے جب ہم نکل رہے تھے پوکھرا نہیں دیکھا تو ہمارا راستہ پوکھرا چلیں گے تو یہ بتائیے ہلدوانی ہوتے گئے ہوت خراب تھا ہم رسک لینے موڈ میں نہیں کیا یہ خیال نہیں آئی دوسرا کی اگر دارچولا جائیں وہاں سے بھی روڈ جاتی ہے ہل میں چلتے ہیں کتنی پریشانیوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے پہاڑوں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے پہاڑوں سے محبت کم نہیں ٹائم کنجومنگ لیکن ہمارے پاہ اتنا ٹائم ہے نہیں ہم کو ویدین ویک اپنا ٹھوٹ کمپلیٹ کرنا میں لوٹ کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں اس سے پہلے جو ہمارے لسنرز ریڈیو کو سن رہے ہوں گے ان کو میں جانکاری کے لئے بتا دوں جنہوں نے بیچ میں سننا شروع کیا ہوگا کہ میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھرکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم چل رہا ہے ابھی ملاقات اور ملاقات میں دو خاص مہمان بھی ہمارے بیچ میں ہیں دونوں پیثوراگر سے ابھی کارٹمانڈو کی یاترہ کر کے لوٹے ہیں ٹیچر ہیں مول روپ میں شکشک ہیں لکشمر سنگھ خاتی ابھی ایک پرنسپل ہیں ایک انٹر کالج میں اور دوسرے ہمارے جو ساتھی ہیں کمل پاٹک کمل پاٹک پترکار ہیں اور پرنٹر ہیں پیثوراگر میں رہتے ہیں دونوں لوگ پیثوراگر سے کارٹمانڈو گھوم کے آئے ہیں تیسری میری ساتھی ہیں سنیتا سنیتا اور میں بھوپین سنگھ ہم دونوں مل کے بات کر رہے ہیں لکشمر سنگھ خاتی اور کمل پاٹک سے پھر لوٹ کے آتے ہیں اور کارٹمانڈو یاترہ کے قصوں کو ہم پھر سے جاری رکھتے ہیں پہلے میں آپ کو کھانے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب ہم پاڑ میں رہتے ہیں تو ہمیں پانی کے لئے اتنا زیادہ دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم کہیں دھارے سے پی لیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ نیپال میں پانی کی کمی نہیں ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے وہاں بند بوتل پانی جیدہ چل رہا ہے اور مجھے تو کئی نل بھی نہیں دکھائی تھی کئی دھارے بھی نظر نہیں آیا جو کہ جہاں سے آج میں پانی ہوتے ہوئے پانی نہیں ہے تو آپ لوگ میرے خیال سے مہندر نگر جو بارڈر ہے مہندر نگر میں آپ نے انٹر کیا وہاں تک اپنی کار سے آپ لوگ گئے وہاں تک آئے کار آپ نے بانوسا میں چھوڑ دی اور بانوسا جو بارڈر ہے اس کو کراس کیا تو یہ پہلی یاترہ تھی آپ کی مہندر نگر کیا کئی بار جا چکے ہیں مہندر نگر دوسری بار میں گیا لیکن مہندر نگر تک ہی گیا آپ تو میرے خیال سے پہلے بھی کافی بار جا چکے ہوں گے مہندر نگر تک اس روٹ میں نہیں گئے میں برحمت دیو ایک جگہ ہے وہ بھی نیپال بورڈر میں ہے نیپالی مارکٹ تنکپور کے پاس نہیں ہے بہت سال پہلے نائنٹیز میں برحمت دیو گیا تھا اس کے بعد اس روٹ میں کبھی میرا کوئی ٹوٹ نہیں ہوا ہے ادھر سے گئے ہم لوگ اس کے بعد جب ہم مہندر پہنچے تو وہاں سے ہم ایسی بس سے گئے بہت اچھا ہے تو راستے میں ہم نے وہ لگے ہاتھوں آپ نا کرائے بھی بتاتے جائیے جو ہمارے ہلدوانی میں لوگ رہتے ہیں وہ ایسی بس سے اگر یہاں سے جانا چاہے ہیں پہلے آپ پوکھرا گئے مہندر نگر سے اگر ہم کارٹوانڈو جاتے ہیں تو سترہ سو روپے نیپالی جو کرنسی ہوتے ہیں وہ دینا پڑتا ہے لگ بگ ایک ہزار روپے کیا ستا ہے لگ بگ ایک ہزار روپے کیا ستا ہے ان کے لئے ایک ایڈیشنل انفمیشن ہوگی دوسرا ہمیں کھانے کے لئے آپ کو کھانے پر آپ نے پھکایا ہے ہاں کھانے پر آپ اٹک گیتے ہیں آپ کھانی پایتے ہیں ہاں بتائیے تو ہوا کیا کہ ایک جگہ ہم ہے تو اس نے بولا کہ تھکالی کھانا تھکالی کیا کچھ تھکا ہوا کھانا تھکالی کھانا ان کے کلچر کے کھانا لگ با لگ با پورے نیپال میں ہم نے دیکھا تھکالی بھوجن تھکالی مانچھا گھر مانچھا مانچھا بھوجن تھکالی ہم کو لگا کہ کچھ نیا کچھ نیا اس طریقے کا کھانے پھوٹو بھی لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ چاول ڈالا چاول کے اوپر گھی آج کل ہم لوگ تھوڑا اس کے لئے تو اس لئے گھی نہیں کھانا چاہتے کیلوری کم کر رہے ہیں اچھا ہے میں لکشمن سنگھ خاتی آپ کے پاس آتا ہوں پھر سے اور میں جانا چاہتا ہوں آپ لٹریچر میں کیونکہ تو اس میں جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا کوئی تریب لوگ یاترہ ورطامت لوگوں کے کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں کیا کیا انبھو ہوتے ہیں جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے یا اس طرح سے جو انبھو جو لوگوں کے ہیں کیا کہیں اس سے آپ نے ریلیٹ کیا یا کرنا چاہیں گے آپ کی جو یاترہ کا means how you travel آئیس میں مڈا ڈیفینٹس ہو کی we could go buyer also میں اس سے کمل سے میرے ڈسکسن ہو رہا تھا یہ بھی ہمارے ڈسکس ہوا جانے سے پہلے کیا یہ جائے کیسے جائے لیکن بائیئر کا جو دور ہے اس کو میں پریفیر نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرا اپنی ایک فلوسپی ہے ٹیسٹ ہے کیونکہ میں نے کہا یہاں سے جائیں گے ایک گھنٹے میں ہوں آپ آؤں جائیں گے آدھے گھنٹے میں پھر کیا مجھا پھر دیکھیں گے صحیح بارا تو جیسے پہلے کے لوگ آتے تھے آپ نے پہلے question کیا کہ آپ دارچولا سے جھولا گاڑ سے بے تڑی سے یہاں سے بھی جا سکتے تھے کیونکہ آج کل کے جو پروفیشنل یوگ میں ہیں وہ چیزیں آپ possible نہیں ہیں otherwise ایسا کوئی روٹ ہوتا یا ایسی possibility ہوتی تو میں تو اس کا جیادہ جہمائیتی ہوں میرا وہ جیادہ ٹیسٹ ہے ایک تو وہاں کا جو 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 جگریفکل آسپیکٹس اور ان کا جو ایک پرکار کا ریفلیکشن ہے that is very touching اچھا دنس فوریسٹ اور اتنی زیادہ جنگلوں کے مطلب جو پیڑ پودوں میں جو بھونہ جو وہاں پر ہے وہ بھاتی جیدہ مطلب یہ سمجھے کہ تو آپ کو مزہ آیا سب دیکھیں مزہ آیا وہاں پر یہ ہے جیسے ہم لوگ پوکھرا گئے پوکھرا کا کیا ہے کہ میں نے یہ پایا وہاں پر فلسپیکل جو پوائنٹ ہے وہاں پر گاؤں ہیں اور وہاں پر وہ سہر بیس گیا ہے پوکھرا پر جیسے پیتھارن کا بھی یہی حال ہے وہ آدمی دو تین کلومیٹر کی دوری میں اس کا گاؤں ہے اس کا پیتھرک نواز ہے اس کی جنمہ بھومی ہے جس مارٹی میں وہ پیدا ہوا پلا بڑا گھچا ہوا تو آج روجی روٹی کا جو سوال ہے بہت دوڑ پہ ہے وہ آدمی اس گاؤں سے سپٹو ہو کے کہاں آگیا ہے پوکھرا شہر میں آگیا ہے کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی میں بیٹھا ہم لوگ نے چائے پی ناستہ کیا ان کے ساتھ تو پوچھا ایسی کہاں کے رہنے والے کیا ہے اس نے بتایا یہ دانا دیکھتا ہے اس کے پلی پار کے میں رہنے والا ہوں اور پورا پریوار لے کے یہاں رہ رہا ہوں یہ کیا ہے کہ نیچرال جو بیوٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اسے نیچرال بیوٹی کو جو انجوئی کر رہا ہے آج کی تاریخ میں اس کو بھی فائٹ کرنا ہے اس کو بھی اس کنڈیشن میں آنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے سٹرگل کرنا ہے بھی 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 ویسے بھی خ paar مہم بھی خطوص۔ لیلی روانے والے دیکھتا ہے گیاوش ہے اس بہترین بہترین ہے یہ آٹکوی صحیح ہے سنیتا جیسے کہ یہ گریبی ہے اور آپ لگاتار اسی قدرت میں رہ رہے ہیں لیکن آپ اس کھاں یہ میں کہنا چا رہا ہوں اور اسے پھر کیا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ توڑا بھیل آف ہیں لیکن اس میں یہ بھی مچھے لگتا ہے کہ اگر آپ بلکل روٹین لائف آپ کی چل رہی ہے آپ لگاتار پہاڑوں میں ہی رہ رہے ہیں تو آپ کے لئے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا اٹریکشن نہ ہو پہاڑوں میں جو بہت دور سے پہلی بار پہاڑ دیکھنے کے لئے آتا ہے یہ تو بلکل بہت سچ بات ہے کیونکہ کسی بھی چیز میں ہے تو آدمی کا ایک کیوریسٹی ہومن نیچر کی ایک فنمن ہے بھائی اتسکتا تو ہوتی آدمی جی سیٹموز میں آپ رہ رہے ہیں جندگی بار تو آپ کے لئے اس کی تو کوئی آپ کے لئے تو جیسے ہم ہوا اور پانی کا محتو تو ہم تب سمجھتے ہیں جب وہ ہمارے لئے نہیں ہوتی ہے جب ہماری زندگی کے ہمارے لئے لالے پڑتے ہیں سانس رکھنی شروع ہوتی ہیں تب جا کے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی زندگی بچانی ہے تو یہ کتنی چیز امپورٹنٹ ہے تو نیچر کا بھی ایسا ہی ہے تب تک آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے تو اور اس کے سروائب کرنے کے لئے اس کو کیا کرنا ہے بہت سٹیگل کرنا ہے اور وہی لوگ وہاں جا کے انجوئی کرتے ہیں جو سٹیگل کر کے پاؤزتے ہیں بھائی آج ہم وہاں گئے ہم نے جو کچھ ایکسپنس کیا وہاں پر تو اس کے لئے ہم نے پہلے سٹیگل کیا بتا ہم تب ہی تو ایبل ٹو انجوئی دیر تو وہ لوگ جو آئے ہیں یا تو ایلٹر ریچ ہیں وہاں پر تو ایلٹر ریچ اتنے ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ان کے پاس ہے کتنا جا رہا ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے وہاں پر تو یہی کلچ ہے فورنر سے ہیں وہ تو ان کو پتا ہی نہیں ہے پیسے کا کتنا ہے جو لوگ ہیں نیپال کے ان میں کیسی سٹیگل آردھک ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس جو دیکھتا ہے ایک کافی ریز لوگ ہیں اور ایک بڑی آبازی کافی گلی یہ تو بہت پہلے سے ادھر کا ایک برگر کا یہ چلا آ رہا ہے کیونکہ ایکچلی وہاں پر کنگ سٹیگل ہے سٹیسی بات ہے تو یہ تو اب کھر اس طرح کے پولٹیکل بات ہے تو ہم کو اس دسکسن میں کرنا نہیں چاہی تو وہ پہلے سے اس طرح جیسا وہاں پر اٹریسی رہی اور جیسا رہا اس میں لوگوں کو بہت ڈیولپ کرنے کا تو موقع میں سمتا ہوں ملا نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی ایسا برگر رہا ہوگا جنہیں باہر ایجوکیشن لی ہوگی کیونکہ اریچ ہونے کے لیے بھی تو ایک ہت کے بعد ایجوکیٹیڈ ہونا بہت جاری ہے ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آدمی کا ڈیولپلیمنٹ ہے کیتنا ہوگا ایک واپ نے ایک بیزنس تینڈ کیا تو اس کے آنے والی جو پیڑی ہے وہ اس کو ایک لیمٹ تک ہی چلا پائی اگر اس کے بعد دماغ نہیں ہے بدھی نہیں ہے اگر اس نے پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہاں گے ہو کہ جو لوگ ریج تھے انہوں نے اپنے آپسپرنگ کو اپنے آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کیا باہر ایجوکیٹ دیا ویریشن میں دیا بیدیس میں پڑھے وہ کہ وہاں آئے انہوں نے وہاں کے انپڑھ لوگ جو انوسینٹ لوگ تھے ان پر راج کیا ان کا ایکسپلوئٹ کیا اور وہ ہی کرم چلتا رہا کمل میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مجھے یاد ہے سٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ جو کماؤں میں رہتے ہیں خاص طور پر اور بورڈر کے علاقوں کو جانتے ہیں دارچولا جھولا گھاٹ اور مہندر نگر یہ علاقے ایسے ہوتے تھے کہ جب بھی موقع ملتا تھا ہم انٹر کر جاتے تھے اندر اور وہاں سے کپڑے جوتے اس طرح کا سامان وہاں سے لائے جاتا تھا کیا اب بھی ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ لوگوں نے مہندگر میں کوئی شاپنگ کی یا کٹھ مانڈو سے کچھ شاپنگ کر کے لائے کیا آپ نے اس طرح کا کچھ سوچا کی نہیں سوچا بتائیے اب پہلے کی طرح تو رہا نہیں پہلے کچھ چیزیں جو وہاں ملتی تھی کوئی انڈیا میں نہیں مل پاتی تھی اب تو یہاں زیادہ ملتی ہے وہاں کم ملتی ہے مالز بگر آگئی سب کچھ ایبلیبل ہوگا یہ بھی ایک بڑا سنیتا بڑا چینج آیا ہے خریدداری کے لئے اب وہاں کوئی جاتا نہیں ہے اس طریقے سے گھومنے کے پر پر سے چلا جائے یا پھر کچھ ریئر چیزیں ہیں الیکٹرونک چیزیں ہیں یا اس طریقے کے جو یہاں ایبلیبل نہیں ہو پائے یا اس طریقے کا تو تب جائے گا یا پھر کوریا سے کوئی شامان آ رہا یا چائنا سے چائنا والا تو یہاں ہی ایبلیبل جاتا ہے اب بتائے کٹمانڈو اچھا لگا کی پوکھرا اچھا لگا پوکھرا تو بہترین جگہ ہے بہت سندر جگہ ہے اور وہ تو لگتا ہے نہیں کہ نیپال میں اور کٹمانڈو کٹمانڈو کے بارے میں جو پکچر تھی دیوانگو تو بہت سندر جگہ ہے تو کیسا لگا اچھا نہیں لگا نہیں مطلب ٹھیک ہے اچھا ہے نہیں ٹھیک ٹھیک ہے چیزیں ہیں سو سو نہیں ابھی وہاں پر ڈیبلیمنٹ جیسے سوچھا تھا آدھی پر بہت زیادہ کام کرنے کی آسکتہ محسوس ہی روڈوں کی جو کانڈیشن ہے کافی پور ہے وہاں پر ٹرافیک جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ڈیسٹرود اور سلو ہے اس طرح کا ہے بیوستائیں ابھی بہت زیادہ معکول نہیں ہیں وہاں پر ابھی مجھے تو لگتا ہے کہ کافی صدار اور ابھی کافی مسکت کی جورت ہے اگر اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو ان کو بنانا ہے جو آبدہ وہاں پر آئی تھی اس کے کچھ ہاں اس کا بھی امپیکٹ ہے رہا ہے روڈوں کافی بڑے بڑے بھونڈ روڈ گئے وہاں کافی ایسی چیزیں رہی ہیں اس کا تو امپیکٹ بہت زیادہ اتنے دینس پوپولیشن تو وہاں پر ہے نہیں کٹمانڈو میں کی جیسے دلی سہر جیسے ہے اس کو کابو کرنا ایک دم کافی کٹھن کام ہے اور کٹمانڈو کو ابھی کیا جا سکتا ہے ایسی اوسط وہاں پر آپ یہ بتائی کہ جو روڈز آپ نے دیکھی کٹمانڈو میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ کافی کنجسٹیٹ بھی ہے اور کافی کنجسٹیٹ نہیں ہے سڑکیں کٹمانڈو کے باہر وہ روڈز آپ کو کیسے ملی وہ ٹھیک ہے وہ اس پہ میرے خیال سے فور لینز بھی کافی ہیں اور بلکل رفتار سے گاڑیاں جاتے ہیں ایک پلس پرنٹ میں نے وہاں پر یہ دیکھا جو ابھی یہاں ہماری انڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ سبرپن کی جو آٹ لیٹ جتنے بھی وہاں پر روڈز ہے کٹمانڈو سے باہر کی کیونکہ سہر تو وہ بہت پہلی پس گیا ہوگا اس میں ہی تو ایسا ویجن تو ہوگا نہیں کہ کل اتنی چوڑی روڈ کی جورت ہوگی اہی تنی چوڑی گاڑیاں بھی بنیں گی وہ تو مکان بن گئے اب چل رہے ہیں وہاں پر کئی بھی ڈیمولیشن ہو رہا ہے دیکھ رہے تھے ہم لوگ لیکن اس سے باہر کا جو جیسے پوکھرا کو جو روڈ گئی یا ہم نے مونگلنگ سے آئے یا ادھر کو جو آئے ہم نے مونگلنگ سے جو آگے کو گئے تو جو روڈ ہے روڈ سے دونوں طرف کا جو ڈیسٹینس ہے کانسٹنکشن یا نیرمان کا وہ بہت ایکویل ہے اور بہت یادہ پھیل ہے پلائننگ کے ساتھ بلکل ایک ایک چیز اور بڑی مجھے کی دیکھی جیسے ہم اپنے یہاں جاتے ہیں گھاٹ میں کئی جگہ سٹوپیز ہیں پے پیتھوکوں کے چھوٹے 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 کہ ٹوٹی سفائی بھی چھوٹے چھوٹے اپ بولنے سچ بھارت تو نہیں دیکھتے لیکن سچ نیپال دیکھ کے لوٹے ہمیں اچھا لگ رہا ہے جب آپ جب نیپال بھارت کے معاملے میں جا دہا پلائننگ سے پلاننگ کے معاملے نہیں 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 دیکھیں ابھی ہے کیا کہ وہ ابھی میرے حساب سے کیونکہ میرا یہ تو فرسٹ ٹور تھا پہلے کیسا کارڈ بانڈ ہو تھا یا کیسا نیپال تھا مجھے اس ساتھ کی جانکار ہی نہیں ہے لیکن جب میں نے ابھی جو ویجولیز کیا جو میں نے فیل کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ ابھی ڈیبلیمنٹ کی طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ انڈیبلیمنٹ کنٹری رہی ہے تو ابھی وہاں پر ایک پرکار کی ڈیموکریسی بحال ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی کئی چیزیں سوچ رہے ہوں گے جو نئی گورنمنٹ بنی کہ ہم کو اتنا کرنا ہے کمپیر کر رہے ہوں گے آج تو راجسائی تھی تو اس طرح کا نہیں رہا ہوگا تو ڈیبلیمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ہمارا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور جاتے جاتے اب مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں لوگوں میں سے اگر کوئی بات جوڑنا چاہیں کوئی بات چھوٹ گئی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ ساجہ کر لینی چاہیے کمل اگر کوئی بات ایسی ہو آپ بھی کھانے کے معاملے میں تھوڑا سا انڈیا سے مجھے ڈیفرینٹ لگا کیونکہ ہم جیسا نورمل کھانا کھانا کھاتے ہیں یا تو وہاں پیجا برگر ملتا ہے یا پھر پھر نیچے کا اس طریقے کا ملتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے کھانے میں آپ کیا بولیں گے لکشمر سنگھ کھاتی آپ کو کیسا لگا یہ کچھ کہنا چاہیں گے لازٹ میں جاتے 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 تو ایسا وہ بنائیں گے ڈیمانڈ ہے ان کو تو پینسہ کمانا ہے تو فارنر آتے ہیں تو وہی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہاں تو اس لئے وہ میکجم آؤ اس میں ملتا ہے اور ٹھیک ہے ایسا ابھی ڈیبلوب کھو رہا ہے ابھی تو آپ ایک نئی یادترہ کر کے لوٹیں اور اس کی تازگی آپ دونوں لوگوں کے چہرے پر دکھائی دے رہی ہے سنیتا جاتے جاتے آپ نے نیپال کے بارے میں اتنی باتیں جو ابھی سنی کیا چھوی اوبر رہی ہے کیا آپ کا بھی من تو نہیں کر رہا ہے کیا آپ بھی مہندر نگر بارڈر پار کر کے کاٹمانڈو اور پوکھرا ہو کے آ جائیں باتچیت کو سننے کے بعد کیا کیا خیال آ رہے ہیں جب ساجہ کیجئے مجھے یہ لگا کہ نیپال پچھڑا رہا اور اب آگے بڑھ رہا ہے لوگتنٹر وہاں پر بحال ہو رہا ہے تو بہت سوچی سمجھی رنیتی کے تحت پر کام کر رہا ہے جس طرح سے رودوں کا آپ نے ایکسپلینیشن دیا تو بہت بہترین طریقی سے کام ہو رہا ہے وہاں پر دیر سے ہی سہی بکاس دیر سے آئے گا لیکن پر اچھے ویمہ آئے گا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے باقی ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے فریم پونیتھا جس سے باتچیت کی تھی تو نیپال کے معاملے میں تو دن بتایا کہ کوریا میں اس سائید وہاں کے مزدور جو بھارت میں بہت پہلے آتے تھے وہاں بھی اب سفٹ ہوئے ہیں تو ستیتی بہت بری ہے مزدوروں کی وہاں پر جو پہاڑی جو لوگ ہیں تو باتچیت سے مجھے لگا کہ ایک بار جا کے دیکھنا چاہیے جرور نیپال کو اور خوبصورتی جو پہلے تو کب جانے کا ارادہ ہے جرا بتائیے جائیں گے ہم لوگ بائی ایر نہیں جائیں گے بس سے ہی جائیں گے پہاڑوں سے ملتے ہیں اور پیدل یاترہ بھی کر سکتی ہے ٹریکنگ بھی لمبا ٹریک ہو سکتا ہے تو چلیے اب اس بات کو اسی نوٹ پہ کی یاترہیں ہمارے جیون میں لگاتا چلتی رہنی چاہیے اور اگلی یاترہ سمبہ ہو تو ہم کٹمانڈو کی بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ پلین سے جانے کی بجائے ہم ٹرین میں جاتے تو تھوڑا زیادہ چیزیں دیکھتی ہیں ٹرین کے بجائے بس میں جائیں تو اور زیادہ سائیکل میں جائیں تو اور زیادہ اور پیروں کے سہارے جائیں تو پھر تو آپ بلکل محسوس کرتے ہوئے جمین کو چھوتے ہوئے چلتے ہیں تو یاترہیں ہماری زندگی میں جاری رہیں گی آپ دونوں لوگ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہم سے اتنی ساری باتیں کی پیتھارا گٹو کٹمانڈو جو آپ کے ایکسپیرینسز تھے ان کو ساجہ کیا اب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ٹریولوگ اس یاترہ کے بارے میں ہمیں پڑھنے کو بہت جلدی ملے گا لکشمد زنگھ خاتی آپ کا اور کمل پاٹھک آپ دونوں لوگوں کا بہت بہت شکریہ سنیتہ اور میں آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سنیتہ آپ بھی کچھ بولنا چاہتی تو آپ بول سکتی ہیں جی بلکل میں آپ خاتی جی نے جو باتیں بتائی وہ بہت ٹچنگ تھی اور جس طرح سے یاترہیں جو ہونی چاہیے ٹوریجم کے اتر جو پہلل جو ایک موڈل میں نے دیا وہ بہت اچھا مجھے لگا کہ لسنرز کو بہت پسند آیا ہوگا اور وہ جہاں بھی آپ گھومنے جائیں گے تو اس بات کو یاد رکھیں گے کہ کیوں گھومنا چاہیے بہت اچھا تو کیوں گھومنا چاہیے اور یاترہیں تو جاری رہنی چاہیے تو اسی کے ساتھ جو لسنرز ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کو میں ایک بار پھر سے یاد دلاؤں کہ 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھرکن ہیلو حلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرام تھا ملاقات اور ملاقات میں ہم سے آج بات کرنے کے لیے دو خاص نہمان ہمارے بیچ میں تھے وہ ابھی پیتھوراگر سے کاتھ مانڈو ہو کے واپس لوٹے ہیں حلدوانی میں اب وہ جا رہے ہیں پیتھوراگر کی طرف اور ہم سے ابھی ساجہ کر رہے تھے اپنی اس یاترہ کی پوری داستہ وہاں پر بہت ہی ایک جانے مانے شکشک ہیں لوگوں کے بیچ اپنے سٹوڈنٹس کے بیچ بہت ہی لوکپری ہیں اور ابھی ایک انٹر کالج میں پرنسپل ہیں پریس وہ چلاتے ہیں پرنٹنگ کا کام پیتھوراگر میں رہ کے کرتے ہیں ایک بار پھر سے آپ دونوں لوگوں کا شکریہ اور جو شوتا اتنی دیر سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ایک بات آپ سے ہم ضرور کہنا چاہیں گے جاتے جاتے کہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت سارے لوگ آپ میں سے فیس بک میں ہیں آپ فیس بک پیج میں جائیے اور ہمارے اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کو آپ وہاں پر سن سکتے ہیں ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ہمارے کچھ چنیندہ پروگرامز کو آپ سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تو انٹرنیٹ پر ہمارا ریڈیو چلتا رہتا ہے آپ کو جانے کی ضرورت ہے 91.2FM پر ہلو ہلدوانی کے پاس آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ